موسیقی آزم امیر کو نلمت کرنے کی مانگ کی بھارت جوڑو یاترہ نا کیا فائدہ باد میں پرویش ایک جھٹتہ کا سندیز دے رہے کاؤنگری سی نیتا پور پی ام چودی چرن سنگھ نے منائی گئی ہے جہنتی سی ام یوگی کائکرم میں رہے اپستیت نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مانش بزوریہ شروعات کرتے ہیں اترہ پدیش کی خبروں سے پور پی ام چودی چرن سنگھ کی جنتی پر اندرا گاندی پردیسٹان میں کسان سمان کائکرم کا اجن ہوا ہے سی ام یوگی ادیتنات نے پور پیلان منطری کو سدھانجلی ارپیت کر کسان اتپاد سنگھٹن کی اتپاد اکتا اور اتپادوں کی پدرشنی کا شبارم کیا ہے اور کائکرم کی اپستی اپستید لوگوں کو سم مودد کیا انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کے لیے ہر اس طرح کام کر رہی ہے آئے بڑھانے کے ساتھ ہی ویبن کا لیانکاری جو جنائے کسانوں کے لیے سنچالت کی جا رہی ہیں کریکیندوں کے مادیم سے سرکار کسانوں اناج خرید رہی ہے جس کے چلتے کسانوں کو کافی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے ساتھی کہا کہ ہمارے انداتا آگے بڑھ رہے ہیں کیمنٹ منطری سور پتاب ساہی اور راج منطری دینے سنگھ بھی کائکرم میں اپستیت رہے خبر لکھنو سے جہاں پی ایس ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری انجل نیٹ ورکس نے اتر پیدیس ریل ریٹیل ایم ایس ایم ایس ایم ای سٹارٹ اپ ایکسپو کل ویکشن کا کائکرم کیا ہے کائکرم میں نگر ویکاس ایم ارجا منطری ایک شرمہ بطور مکھ اتی کائکرم میں شامل ہوئے پدشنی میں لگے اسٹالوں پر جا کر وینڈرز اور سٹارٹ اپس میں اتپادوں کے بارے میں چرچہ کی اس دوران کنکلیوز میں اپستیت یوہاں اور سٹارٹ اپ کر رہے اوبدھومیوں کو سمودت کر کے سرکار کی مہتپورن یوجناوں کے سمبند میں جنکاری بھی دی گئی خبر لکنہو سے جہاں کنگ جارج چکسہ وشودالے کے اٹل بیہاری باجپائی سائنٹیفک کنویکشن سینٹر میں اٹھارا ہوا دکشان سامورو کا اوجن ہوا ہے اس دوران اکتالیس میں گھاوی چھاتروں کو میڈل اور پرسستری پتر ویترن کر اوجول بھوش کی کامنا کی دکشان سامورو میں بطاور مکہ اتتی اتر پردیش کے راججپال اندی بن پٹیل ڈپٹی سی ام بیجیس پاٹک راج منتری چکسہ سکشہ ایم سواست وینکویشا سران سنگھ اپستیت تھے راحل گاندی کی پیدل بھارت جوڑو یاترہ فائدہ باد میں پرویش کر گئی ہے بطا دیں کہ اس دوران فائدہ باد میں ان راستوں کو پوری طرح سے پوشٹوں سے پار دیا گیا جن راستوں پر راحل گاندی کو گزرنا ہے وہیں اس دوران کانگریسیوں نے پوشٹر وار پر کیندری راج منتری کشنپال گجر نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں گھٹوں میں گھٹ بٹے ہوئے ہیں اور راحل جی کو اپنی پارٹی کی زیادہ چنتہ کرنی چاہیے دیش کی تو موڈی جی کے ہاتھوں میں سرکشت ہیں سرکاروں نے راہل جی کی یاطرہ میں دیئے تو اس نے بہانہ نہ بنائے بی جی پی نے کہ سرکار میں سواست منتری جی نے کہ سواست افراب دیا کہ اگر آپ کو یاطرہ نکال لیے تو کوویڈ پوٹوکول کا پالن کریں تو وہ سمیں راہل جی کے بھی حتمیں ہیں کانگریس کے کارکرتاؤں کے بھی حتمیں ہیں اور دیش کے حتمیں بھی ہیں خبر لکنہوسے جہاں جلاتکاری سور پال گنگوار نے کوویڈ پوٹوکول کو سکتی سے لاغو کرنے کے لیے چار باغ ریلوے سٹیشن پہنچے ہیں اور لوگوں کو ماسک بانٹ کر کرونا کے پردیش جاگرک کیا جنپت واسیوں سے اپیل کی سوہم کو دوسروں کی سرکشہ کے لیے ماسک کا انیوار روپ سے پریوک کریں انہوں نے جلاتکاری ادھکاریوں کو ابھیان چلا کر بھیڑ بھار والے علاقوں میں لوگوں کو جاگرک کرنے کے ساتھ ہی ماسک ویٹڈ کرنے کے ندیش بھی جاری کیے ابھی ہم لوگ جہاں ادھکاریوں کو ماسک سے ایسی جنہوں پر جہاں بھیڑ بھار والے علاقے ہیں جیسے یہاں ہم سوڈائے ہیں ہم سوڈائے ہیں ہم سوڈائے ہیں ہم سوڈائے ہیں سوڈائے ہیں اور اگر آپ کوئی چیزیں سچ کر رہے ہیں تو آپ کو ہم سوڈائے ہیں ہم سوڈائے ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی آپ اسی ایسے پرسن کے کونٹیکٹ میں آئے ہیں جس کو چیزیں رہی ہیں تو آپ کو تیسٹنگ نہیں جاری کرانے چاہیے تیسٹنگ ہم بڑھا رہے ہیں علاقے ادھکے ادھکے لکھوں میں کوئی کوئی تیسٹنگ نہیں ہیں لیکن ہم کو سالدانی بردکن اس لئے جاندوستہ کے لئے ہم لوگ سب ہی جلدکاری مریج بنسل کے عادت پر سواست وواق کی ٹیم نے اوید روپ سے سنچالیت اسپتالوں کلینکوں پر سک کروائی کی ہے اس دوران سہباسپور کلا گاؤں میں اوید روپ سے سنچالیت نیو گلیکسی اسپتال کو سواست وواق کی ہدکاریوں نے سیل کر دیا ہے اور اسپتال کے مالک پر کڑی کروائی کرنے کی ندرچاری کی ہے ساتھے آگے بھی اوید روپ سے چل رہا اسپتالوں پر کروائی کرنے کی جانکاری تھی اسپتال چلوائے تو موقع پر اس کا نرکشن گیا پتا چلوائے اس میں بھوٹی بھی چلوائی تھی تو اسی کے اس میں یہ کارروائی کی لئے سیل کیا گیا ہسپٹال اور اگرم کارروائی کی جا رہا ہے جیسر جیسے چھیتر میں آپ جیسے سیل کر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ سیل توڑ لیتا اس کے بارے میں اس کے کلاب اور مقدمہ درج ہوگا اسی وجہ سے جو اسپتال سیل ہوئے ہیں ان کی مونٹرنگ چل رہی ہے اگر کھلا ہوا ملے گا تو اس پر دوبارہ سے مقدمہ لکھ پائے گا گرونا کو لے کر سف طرف سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں گازی آباد کے جلہ اسپتال میں بھی لوگ گرونا کو لے کر سترک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اسپتال میں وینٹیلیٹر بیڈ اور آکسیجن کے دو پلانٹ بھی ورستہ کر لی گئی ہے اور اسپتالوں میں آگے والے مریجوں کو بھی سترک کیا جا رہا ہے جو کورنا کا نیا ورینٹ ہے یہ اسپٹیوٹی ہوتا ہے بکھار آتا ہے نہ خانس ہے تشیتے لنگز پر اٹک کرتا ہے اس لئے گولیان کا پارنن کرتا ہوئے سب ہی کو اماس ہنمار کر دیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کا پارنن کیا جا رہا ہے مریدوں بتا دیا ہے کہ ساماج دوری بنا کر رکھیں خواہد باروں سینٹائز کر رہے ہیں اماس ہوتار کے اسے بات نہ کریں جہلیلی سراب سے ہونے والی موتوں کی روک تھام کے لئے اپکاری ویواغ کو ندیشت جاری کیا ہے اپکاری ویواغ کے ادکاری جنپد اور یہاں کے ویبین چھتروں میں اوید شراب کے ٹکانوں پر چھاپے ماری کی ہے اپکاری ویواغ کے ادکاریوں نے پولیس ٹیم کی سنیوں کروائی میں پچھہیا بستی میں کڑی پانسو لٹر لہن کو نشٹ کر دیا اور اوید کرچی شراب برامت کی اپکاری ادکاری سرین سنگھ نے بتایا کہ جہلیلی شراب سے ہو رہی موتوں پر روکنے کے لئے ابھیان چلا جا رہا ہے جس کے تحت اب مشیر سراب کی بکری کو روکنے کے لئے تین ٹیموں کا گھٹھن کیا گیا ہے جو اوریہ اجیتمل اور ویدونہ چھتر میں ابھیان چلا کر جہلیلی شراب کی بکری پر پوندی لگائے گی ہمارے تینوں سرکل میں ابھیان چل رہے ہیں اجیتمل ویدونہ اور صدر تینوں سرکل میں ابھیان چلا رہا ہے اور دکانوں پر بھی ہمارے یہاں آپکاری نیرکشت کا نمبر لکھا ہوا ہے اجیسے ہوں شکاتے تو اس پر نمبر اس پر فون کر کے شکاتے کر سکتے جس پر ترود کاروائی گیا ہے جی آج سٹی میں صدر میں دبش ڈالی گئے تھی اس میں کافی لہن نشٹ کیا گیا ہے اور جو ان کے خلاب کاروائی کی جنگ کیا گیا ہے رازانی لکھنوں کے اندرہ گاندی پردستان میں لینگی بیدباؤں کے ورود سمدائی ادھاریت راست ویابی ابھیان کے تحت کائکرم کا اوجن کیا گیا ہے جس میں صوبے کے اپ مکہ منتری کیشب پساد مورد سمیت راج منتری وجہ لکشمی گوٹم مکہ اتنی کے طور پر رہی پیدش بھر کی محلاؤں نے شرکت کر دیا ہے ساتھی وجہ لکشمی گوٹم نے کہا محلاؤں کی پرشوں کے تحت محلاؤں بھی اس چنوٹی کا سامنا کر رہی ہیں وہیں اس دوران محلاؤں چیمپین زنڈر کے تحت اتکرشت کام کرنے والی محلاؤں کو سمبانیت ایوان پرشستی پتر دیا گیا ہے جو لینگی بھید بھاو کے بیرود ایک جنجاگرن کا ابھیان تھا اس ابھیان کو اتر پردیس میں بھی سفلتہ پوروک سنچائلت کیا گیا اور اس کارکم کا سماپن تھا ہماری راج منتری سریمتی میجے لچنی گوٹم جی اور سبھی بیوہاک کے عدیکاری گڑوں اس کارکم میں حصہ لیے ہیں اور ایک جو میں دیکھ رہا ہوں محلاؤں کے اندر بھی ایک نیا جوز دیکھنے پر رہا ہے اور وہاں بھی اپنی بھومی کا مہت پون طریقے سے پریوار کے اندر بھی سماج کے اندر بھی درج کرانے کا کام کر رہی ہے میں انہیں آسوس کرتا ہوں مانی پردھان منتری جی کے ماردرسن میں مانی مطمطری جی کے ماردرسن میں جو محلاؤں سسکتی کرن کا کام چل رہا ہے اسے آگے بڑھائیں گے اور کوئی بھی بہید بھاؤں بیٹی اور بیٹے کے بیٹ میں نہ رہے محلاؤں اور پوروش کے بیٹ میں نہ رہے ایک رت کے دو پہیے ہیں اگر محلاؤں کے بینا پوروش اور پوروش کے بینا محلاؤں یہاں ادھورا رہتا ہے اسے آج کے اس کارکم میں آ کر کے میں نے سب کو سبح کامنے دیا ہے سماپن کیا بہدہ کے کاماسین بلاک کے بھاٹی گاؤں میں کچھ دبنگوں نے اتریت گہوں اپلت نہیں کرانے پر کوٹے داروں کی جمکر پٹائے کر دیئے کوٹے داروں نے پولیس تھانے میں تحریر دے کر معاملے سے افغت کر آیا وہیں اوچھت کروائی نہیں ہونے پر کوٹے داروں میں روش کا محل ہے جس کو لے کر کاماسین میں سبھی کوٹے داروں نے اکر تھوکر بیٹھک کی اور پولیس ادھکاریوں سے جس پک چانچ کی مانگ بھی اٹھائیے آپ کوٹے دار ہیں کیا ہمارے کوٹے دار گرام پنجاد بھانٹی کے کوٹے دار رام پرکاس یادوں کو دبنگوں نے گے ہوں اترکت گے ہوں نہ دینے پر مارا پیٹا پرانو گھا تک حملہ کیا اس پر پولیس دوارہ جو ہے ایک طرفہ کروائی کی گئی ہے نیای نہیں دیا گیا جس کے بیرود میں آج ہم لوگوں نے بیٹھک بلائی ہے کل ایس ڈی ایم مہودے کو گیاپن دیں گے اور کل ایک دن کا سانگ کرتی کھڑ تال کرتے ہوئے وطرن بھی بادیت کریں گے خبر سنبل سے جہاں آبدہ پرابندن ایوام راہت ویباگ میں شیط لہر سے بچاؤ ہے تو کمبل وطرن کارکرم کا اوجین کیا گیا جلاتکاری مریج بنسل نے گریب آسائل لوگوں کو کمبل وطرن کی ہے اور جلے میں سارجنی کے ستھانوں پر علاو جلانے کی ندیش دیئے جلاتکاری نے ویبین گرام پنچائتوں سے آئے قریب چھے سو لوگ سے راحت کاریل ہے کہ ندیشن پر کمبل کرے کیے اور کہاں کی سماجی سنستاؤں اور گیر سماجی سنگٹنوں کی طرف سے کمبل دان میں دیئے گئے جنہیں سبھی تحصیل میں جرورت مندوں کو وطرن کیا جا رہا ہے مگر نگر نکائے ان میں علاوہ جلانے اور رین برسینوں کا اوچر نیشن کا پریاب تریوستہ اپلپت کارنے کے بھی عادش دیئے گئے یہ لگ بگ چھے سو کے آس پاس یہاں پر آج لوگ بستیت ہیں ویبین گاؤں سے ان کو بلائیا گیا ہے اس میں راحت آیوکت کاریالے سے جو دشا نردیش پرابت ہوئے ہیں اس کے تحت کمبلوں کا کرے کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ بہت ساری ایسی ساماجی سنستاؤں اور گیر سرکاری سنگٹنوں دوارہ بھی کمبل جو ہیں وہ دان کے روپ میں دیئے گئے ہیں انہی کا وطرن سبھی تحصیلوں میں ایسے جو نراشرت لوگ ہیں یا جو اتیانت گریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنی سردی کے بچاو کے لیے پریاپ سنسادن نہیں ہیں ان کو یہ کمبل وطرت کیا جا رہا ہے مانی مکہ منتری جی کے ساتھ نردیش ہیں کہ کسی بھی پرکار سے کوئی بھی ایسا ویکتی شیط لہر کا جو ہے وہ اس میں اس کے بچاو کے لیے اس کو پریاپ سنسادن اپلت کروائے جائیں ہمارے دوارہ سبھی نگر نکائوں میں اور تحصیلوں کے گرامن شتروں میں علاف کی ویوستہ بھی کی جا رہی ہے سبھی نگر نکائوں میں رین بسیروں کی ویوستہ ہے میرے دوارہ سویم بھی اوچک ندکشن کیے گئے ہیں اور سبھی جگہ پر سبھی ویوستہوں کو درست کروائے جارہا ہے خبر اوریہ سے جہاں نگر پالکہ نے عویت آتکرمن عبیان چلا کر سڑک کنارے بنے عویت قبضوں اور دکانوں پر بلڈوزہ چلا کر دیا ہے اس دوران ایک مہلہ اور عدیشاسی عبیانتہ نایاب تحصیل دار کے بی جھڑپ کے بعد دھکا مکی بھی ہوئی مہلہ نے آروپ لگایا ہے کہ بینا نوٹس کے دکان پر بلڈوزہ چلا گیا نگر پالکہ ادھکاری نے آروپوں کا کھنڈن کرتے ہوئے کہا لگاتار آتکرمن ہٹانے کو لے کر منادک کی جا رہی تھی جو بھی عویت قبضے ملے ان پر کروائی کی گئی مہمارا چھچا پیچھے سا تڑ کے جو آئے ہیں ان کو اس کے عطپر کیوں چھوڑھائیں ہمارا کہنا ہے پورا چھچا ہمیں عطپر نہیں جائے ہمیں گنجائے ہیں ہم دوبارہ پھر بنوا لیں گے یا نہیں بنوا لیں گے لیکن پورا چھوڑھا ہے عطپر کی ان کے لئے چھوڑھائیں اپنی مہلیوں بچھل کی نے چھوڑھ کے آئیں کہ بہتا ہے یہ آئے کی ملوہ گھر طریقے کا غلط عروف ہے مرادی کرانی کے باتایا جا رہا ہے لگوک 4 فٹ سچا بڑھا کر باہر بنا کر تیار کیا گیا گیا گروہیہ تعلق کو جانے کے راستے پر بنا ہوا ہے اور اتکرمڑ کے دیچ لے ہے سب کو مرادی لگاتار دین چار رو سے کرائی جا رہی ہے سب کو سوچید ہے کہ اسے ہٹوال لیا جائے اپنا اپنا نالے کے اوپر سڑک کے اوپر بٹبات کے اوپر بنایا گیا وہی طریقے کا جو بھی نرمانہ اسے تتکال پروہوں سے ہٹوال ہے خبر علیگر سے جان تھانا ہر دوہ گن چھت میں رہنے والی ویوائیتہ مہیلہ کے دہج کی مانگنا پوری ہونے پر مہیلہ نے سسولالی جنوں پر مارپیٹ کر گھر سے نکالنے کا عروف لگایا ہے اور مہیلہ نے ایس ایس پی کاریالے پہنچ کر ایس ایس پی سے نیائے کی گوہا لگائی دہیج راج اور دل فراج مارپیٹ کرتے ہیں دہیج مانگتے ہیں چار سال سے کبھی کہتے ہیں چوٹا بھوٹا سامن لیای کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں مہت سائل مانگتا ہے بلٹ میں نے مارٹ سائل دیئے ویسی اس کو کہاں شاری کریتے ہیں راج اور بہت پریشان کرتے ہیں اس کو جس کے ساتھ کی تھی ساتھ دل فراج کے ساتھ ماملہ تھانا سیویل لائن شیت کے انتقال علیگرد مسلم وشہ دالہ کا ہے جہاں ایئر ایم یو کے گولڈ بوائز حال کے شراب پارٹی چلانے کا ماملہ سامنے آئے تھا وہیں شراب پارٹی کے دوران موقع پر پہنچے چاتھوں نے جمکار ہنگام آ کٹا جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہوا ہے وہیں پورے معاملے مر آج علیگرد مسلم وشہ دالہ کے چاتھوں نے ایئر ایم یو کے بومبے سیاد گیٹ کے باہر آ کر جوزدار پدرشن کیا اور اولڈ بوائز حال کے سچیف کو نلمت کیے جانے کی مانگ بھی کی مد نظر دیکھی گئی جو ہاتھ دارو چلی ہے ٹیویل پر بیٹھ کر تو ہم اسی دارو کے خلاف ہم یہاں اکھٹا ہوئے ہیں آج اور ہم اولڈ بوائز حال کے سچیف سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو وہ حرکت ہوئی ہے اس پہ وہ آ کر مافی طلب کریں نندہ کریں اور جو لوگ اس میں شامل تھے جن لوگوں نے حمد کری اس جگہ دارو بھی نہیں کی اس میں سے جو اولڈ بوائی ایسوشن کے جو میمبر ہیں ان کو برخواست کیا جائے اور یہ سارے ڈیمانڈوں کو لے کر ہم یہاں ہیں اور الیگرڈ موسوسٹی کے جو انتظامیاں ہیں شیگول یامی صاحب ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو یہ حرکت ہوئی ہے اس پہ کڑا ایکشن لیا جائے اور پرکٹر صاحب جو ہمیں میمونڈن دیا اس کو بھی ہم نے صاف طور پر یہ واضح کر دیا کہ اگر اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو ہم انشاءاللہ 24 آور یا 48 آور میں ہم اس پہ درنے درنہ پر دشن بھی کر سکتے ہیں کیمپس کو آہ کھو ہل فری زون بنایا جائے اس سلسلے میں میں کلیریفائی کر دوں کہ ہمارا کیمپس جو انیورسٹی جو کیمپس ہے وہ بلکل ان سب چیزوں سے بہت دور ہے کہیں بھی کیمپس کے اندر کوئی اس طریقے کی کوئی گھٹا نہیں گھٹی ہے نہ کہیں کوئی ہمارے پاس ریپورٹ ہے کہ کیمپس لہٰذا یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ کیمپس کو جو ہے وہ الکوال فری زون بنایا ہمارا پہلے سے ہی جو ہے الکوال فری زون ہے ہمارے کیمپس کے اندر حالوں کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر تمام پارٹیز پروگرام ہوتے ہیں اس میں کہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے خبر آگرہ سے جہاں پولیس نے ڈی سی پی نگر وکاس کمار کے نتوت میں مہلہ سے ہوئی لوٹ کا خلاصہ کیا ہے اور لوٹ کرنے والے دو ابیوکٹوں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے ایک موبائل اور سترہ جار آٹھ سو نگر میں پرکت ہوئی موٹر سائیکل برامت کی ہے بتا دے کہ پولیس آروپیوں کی پریڈ شناکت کرائے گی اس کے بعد ان کو نیالیل میں پیش کر جیل بھیجا جائے گا تھانہ ہری پروچھتر میں بیس بارت دو ازار بائیس کو وادیہ سریمتی دیپکہ اگروال کے دورہ ایک تحریر دے کر یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ اسی دن شام میں ایک چھنیتی ہو گئی ہے اور ان کا پرس چھین کر دو لٹیرے فرار ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پرس میں ایک موبائل چالیززہ روپے تھے اور اس گھٹنا کا سفلہ ناورن کے لیے ٹیم میں گھٹیت کی گئی کیمرے دیکھے جا رہے تھے اس کے ادھار پر کچھ سندگ لوگوں کے بارے پتا چلا اور مخبیر کی سوچنا میں پولیس نے دو وقتیوں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے پر جو یہ ان کے پاس موبائل لوٹا گیا تھا موبائل اور ساتھ میں سترہ ہزار آٹھ سو روپے اور جو موٹر سائیکل لوٹ میں پریوگ ہوئی تھی وہ موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی ہے پی ٹیو ادھکاری ریحانہ بانو کے نترت میں پریون ویواغ کی ٹیم منڈی سمیت پہنچی اور ٹریکٹر ان وہانوں میں ریفلیکٹر نہیں پائی جانے پر نرازگی جتائی پی ٹیو ادھکاری کے ندیش پر ویواغی کمچاریوں کی طرف سے وہانوں پر ریفلیکٹر لگائے گئے اس دوران پی ٹیو ریحانہ بانو نے بتائے کہ پردیش سرکار کے آدیش پر ابھیان چلائے جا رہا ہے ورطمان میں کورے کا پرکوپ کو دیکھتے ہوئے سلک حادثوں میں کمی کی جا سکے پریون ویواغ کے ادھکاریوں نے اوورلوڈ وہان سوامی کو چھمتا سے ادھک اوورلوڈ نہیں کرنے کی بھی سلا دی پریون ویواغ کے ادھکاریوں نے کورے سے نجات ملنے تک انہورت ابھیان چلانے کی جانکاری بھی دی ہے بھورا زیادہ ہیتا ہے کہ اس میں ویزیبیٹی کم ہو جاتی ہے روڈ پر جب گاڑی آتے تو شدری ہوچہ اس کا ہم لوگ دیکھ میمائے اس کے لیے خوشش یہ کرنا چاہیے جو بھی گاڑی چلا رہا ہے وہ گاڑی کو دیما چلا ہے اور گاڑی کے شیشی کو تھوڑا سا تھوڑ کے رکھے تاکہ انڈر فاغ نہ ہونا پائے اور ویزیبیٹی بنی رہے ہیں اور انڈی کو پر جلا کے رکھے اور فاغ لائکی جلا کے رکھے ہیں اس کے سن کے انڈر فاغ کے رکھے ہیں جسا کہ آپ کو بتا دیں کہ کورے کو لے کر آج بہت ہی زندہ ہو رہی ہے گاڑیاں جب ہائیوے پر یا کہ نکلتی ہیں تو وہاں پہ کورا اتنا دیکھ ہوتا ہے کہ اس میں آنے والی گاڑیوں کو ٹھیک سے آدمی دیکھ نہیں پاتا ہے نہ دیکھنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں اس کو لے کر ادھکاری نے ہر واہن پر ریفلیکٹنگ لگائی گئی تاکہ اس کو بقائد دیکھا جا سکے اور جس کے چلتے کوئی بھی درگھٹنا نہ ہو فلاہ اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقا موسیقا موسیقا